کہ اعلان کرنا کیا تھا کہ لوگ آپ کے پاس آئیں گے کتنے صورتوں میں کتنے حالتیں ہوں گے اس کے دو حالتیں ہوں گے ایک پیدل آئیں گے اور دوسرا سواری کر کے آئیں گے اور پھر کہاں کہاں سے آئیں گے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یعنی دور دراز علاقے سے آئیں گے فجن عمیقن کہتی ہی ہے یعنی مکان بعید گوئے کہ دور دراز علاقوں سے اس آیتِ قریمہ کو رکھ کر کے عالم اسلام کی ایک بہت عظیم علم دین شیخ محمد امین الشنقیتی رحمہ اللہ یعنی جو شیخ محمد امین الشنقیتی رحمہ اللہ کو پڑھتے ہیں جو ان کو جانتے ہیں ان کی کتابوں کے ذریعے سے ان کی تفسیر ہی کو اگر لے لیا جائے ان کی دیگر کتابیں بھی ہیں تفسیر ہی کو لے لیا جائے تو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شیخ محمد امین الشنقیتی رحمہ اللہ کس درجے کے عظیم علم دین ہیں یعنی علم القرآن ہو یا خاص طور پر اصول الفقہ ہو قوائد فقیہ ہو مقاصد الشرع اور پھر جو ہے قرآن کی تفسیر قرآن سے اور عربی زبان زبان دانی اس کی گہرائی جو اللہ رب العالمین نے یہ سب جو خصائص آپ کو عطا کی ہیں میں ایک ایک جملے میں اگر آپ کو بتانا چاہوں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک عالم دین ہے بہت معروف حادث پر بہت کام کیا ہے انہوں نے بالخصوص شیخ محمد ناصر الدین علبانی رحمہ اللہ کی تحقیقات کو سامنے رکھ کر شیخ عصام موسیٰ جو شیخ علبانی رحمہ اللہ کے طلاع مزامے سے ہیں تو انہوں نے ایک کتاب لکھی محدث الشام یعنی شیخ محمد ناصر الدین الامام محمد ناصر الدین علبانی رحمہ اللہ کما عرفتو شیخ علبانی رحمہ اللہ سے متعلق ایک چھوٹا سا رسالہ ہے وہ اس میں کیا ہے شیخ علبانی رحمہ اللہ سے انہوں نے متعدد سوالات کیے ہیں جس طرح سے قدیم ہمیں جو رسائل ملتے ہیں جس میں سوالات یعنی کسی عالم دین کے سوالات کسی عالم دین سے جیسے امام احمد بن حمل رحمہ اللہ سے ان کے تلمیز امام ابو داود نے سوالات کیے ہیں اس قبیل کی کتاب ہے یہ چھوٹا سا رسالہ تو اس میں انہوں نے شیخ علبانی رحمہ اللہ سے شیخ محمد امین اشنقیت رحمہ اللہ سے بھی ایک سوال کیا کہ آپ سے ان کی ملاقات ہوئی ہے کیا وہ کیسے ہیں کیا کچھ ملاقات ہوئی ہے ایک ساتھ مل کر پڑھائے بھی ہیں سب کچھ تو شیخ علبانی رحمہ اللہ نے جو مختصر جملوں میں جو ان کا تعروف کروایا کہا کہ انہوں شیخ علیہ السلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہ انہوں شیخ علیہ السلام یعنی وہ مجھے لگتا ہے کہ ابن تیمیہ ہیں وہ اس طرح کا کچھ کلام اس میں ہے بزبت یاد نہیں ہے بہت پہلے میں نے پڑھا تھا وہ رسالہ کہا کہ وہ گویا کہ شیخ علیہ السلام انہوں تیمیہ ہیں جس موضوع پر جب چاہتے ہیں گفتہ کو فرماتے ہیں یہ شیخ علبانی رحمہ اللہ کا تفسرہ ہے شیخ محمد امین اشنقیتی کے حق میں رحمہ اللہ تو شیخ محمد امین اشنقیتی رحمہ اللہ نے وَيَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجِّنْ عَمِقِ کہ لوگ دور دراز علاقوں سے ہچکے لے آئیں گے اس آیتِ کریمہ کے تفسیر میں آپ نے ایک دقیق بات کہی ہے بہت ہی لطیف بات آپ نے کہی ہے اور ایمان آفروز بات کہی ہے آپ نے بات یہ کہا کہ اس آیتِ کریمہ سے اس بات کی گویا کہ خبر دی جا رہی ہے اور اشارہ دیا جا رہا ہے اور خوشخبری دی جا رہی ہے کہ اسلامی فتوحات کا دائرہ بڑھے گا یہ جو ہی اس آیتِ کریمہ سے آپ نے اس اصطلال کیا ہے اس اصطلال کی جو جو نوعیت ہے اس کو کہتے ہیں دلالت العیمہ دلالت العیمہ کہتے ہیں کس کو ہی میں آپ کو بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ لیکن شیخ امینہ شنقیت رحمہ اللہ کا پہلے قول سننیں شیخ امینہ شنقیت رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یعتین من کل فجن عمیق لوگ دور دراز علاقوں سے حچکلی آئیں گے ظاہر باتیں دور دراز علاقوں سے آئیں گے مطلب یہ ہوا کہ یعنی فتوحات فتوحات جو ہوں گے بہت سارے علاقے فتح ہوں گے اور اسلام کے زیر نگی آئیں گے یہی اس بات کی دلیل ہے اس لئے کہ جس علاقے سے وہ آئیں گے تو کس کس اعتبار سے آئیں گے بحیثت حاجی آئیں گے نا ہچ کرنے کے لئے آئیں گے نا اپنے دور دراز علاقوں سے ظاہر بات ہے جب ایک دور دراز علاقوں سے وہ ہچ کرنے کے لئے آئیں گے تو کس کس اعتبار سے آئیں گے ہچ کی ذریعے سے آئیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ وہاں اسلام موجود ہے تب ہی تو وہ وہاں سے آ رہے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے دور دراز علاقوں سے آئیں گے صرف آئیں گے نہیں ہیچ کرنے کے لئے آئیں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں کا ایک مسلمان آ رہا ہے وہ مسلمان بن کے آ رہا ہے وہ حاجی بن کے آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں تک اسلام پہنچا ہے وہ بحیثت مسلمان اس علاقے سے آ رہا ہے اور اسلام وہاں تک پہنچ چکا ہے تو اس اعتبار سے یہ اسلامی فتوحات کی اس آیت کریمہ میں خبر دی جا رہی ہے یہ بات کہی شیخ امینہ شنقیتی نے رحمہ اللہ اس لئے کہ دلالت العیمہ آپ اگر اصول الفقہ کا جو مبحث ہے جس میں میں نے جب صورت الحج کی تفسیر کی تھی میں ابھی اس کو دہرانا نہیں چاہتا ہوں صورت الحج کی جب میں نے تفسیر کی تو پہلی آیت کریمہ یا ایوہنہ ستقو ربکم ان زلزلت الساعتشون عظیم ان وہاں پر میں نے تفسیر سے بتایا تھا اور کافی تفسیر سے الحمدللہ میں سمجھتا ہوں پہلی آیت کریمہ کی نشست نمبر دس ہے اس میں اس بات کو میں نے اس بات کے وضاعت کی تھی کہ یہ جو انہ ہے نا یعنی انہ مشددہ مقصورہ انہ نہیں انہ بھی مشددہ ہے انہ بھی مشددہ ہے اور انہ مقصورہ ہے نا یہ تعلیل کے لیے آتا ہے اللہ بتانے کے لیے سبب بتانے کے لیے تو وہاں پر میں نے بتایا تھا کہ اصول الفقہ جو قیاس کا جو مبحث ہے اس میں آپ دیکھو جو منات اربعہ ہے نا اس میں ایک ہے ایک ہے اصل ایک ہے فرا اور ایک ہے جو ہے مطلب یعنی دونوں میں جو مشترک جو علت ہوتی ہے وہ اور ایک ہوتا ہے حکم تو علت کی جو بحث ہے نا علت کی بحث اس میں جو ایک طویل گفتگو ہوتی ہے شیخ عمینہ چنقید رحمہ اللہ کی مذکرت فی اصول الفقہ یا شیخ عبداللہ حبارہ خلاف نے اس پر گفتگو کی ہے تو اس میں کیسے آپ علتوں کو استخراج کرتے ہیں یعنی اللہ رب العالمین جب کسی حکم حکم دیتے نا کسی چیز کا تو اسے کسی علت سے بھی جوڑ کے بتاتے ہیں یعنی اللہ رب العالمین نے جس طرح سے کہا سورت المائدہ میں من اجل ذالک قتب نعلا بنی اسرائیل وہ حادثہ ہوا تھا اور اس وجہ سے ہم نے جو ہے یہ حکم جاری کی ہیں کہ جو ایک نفس کو ختل کرنا پوری انسانے تو ختل کرنے کے برابر ہیں لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک حکم تو دیا جاتا ہے لیکن اس کی علت وہاں پر موجود نہیں رہتی ہے علت کا استخراج کرنا پڑتا ہے اب اب جو ہی ہم جب کسی سے کسی چیز کا مطالبہ کرتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھئی آپ کو ہرے رنگ کا قلم لانا چاہیے یعنی نیلے رنگ کا قلم لانا چاہیے آپ سے قلم کا مطالبہ نہیں کیا جا رہا ہے نیلے رنگ کا جب اللہ سبحانہ وتعالی کسی حکم کو ایک وصف سے جوڑتی ہیں تو وہ وصف اس سے جڑا ہوا ہی رہے گا ورنہ اللہ رب العالمین کا کلام نعوذ باللہ عبص تہرے گا کہ محض حکم دیا جا رہا ہے لیکن جو جو وصف اس سے جوڑا جا رہا ہے اس کی کوئی حیثت نہیں تو کیسے اللہ کا کلام عبص ہوگا کہا نہیں اس وصف کی بھی قیمت ہوگی نا تو اللہ سبحانہ وتعالی اللہ نے ایسے نہیں کہا کہ لوگ حچکلے آ جائیں گے آپ کے پاس من کل فجن عمیق دور دراز علاقوں سے آئیں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں مسلمان ہوں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں پر اسلام فتوحات کا دائرہ وہاں تک بڑھے گا اسلام وہاں تک جائے گا آپ دیکھو سبحان اللہ اللہ علیہ دنیا بھر میں کہاں کہاں سے لوگ حچکلے آتے ہیں یعطینا من کل فجن عمیق اس بات کا اشارہ کر دیا گیا تھا اس آیت کریمہ کے تفسیر میں شیخ شنقیت رحمہ اللہ نے یہ بات کہی ہے دیکھو ذرا دھیان دیجئے گا کہ اضواء البیان فی ایضاہ القرآن جو شیخ عمیق شنقیت رحمہ اللہ کا جو تفسیر ہے آپ نے مکمل نہیں کر پائے آپ کا انتقال ہو گئے آپ کے وفات ہو گئی مکمل نہیں کر پائے تفسیر جو آپ لکھ رہے تھے لیکن آپ کے جو ایک شاگز ہیں شیخ عطیہ سالم ان کا بھی انتقال ہو گیا انیس سو نانانوے میں رحمہ اللہ تو انہوں نے شیخ عمیق شنقیت رحمہ اللہ کی جو تفسیر جو دیگر مجلسوں میں ہوا کرتی تھی یا کہیں اور آپ نے لکھا ہے یا کسی مجلس میں آپ نے کسی مناسبہ سے کہہ دیا ہے ان سب کو اگجا کر کے آپ نے شیخ عمیق شنقیت رحمہ اللہ کا کی تفسیر جہاں تک آپ نے مکمل کی اس کا تطیمہ آپ نے اس سے جوڑ دیا تو اس میں کا یہ حصہ ہے جو دارل من الجوزی القاہرہ سے جو چھپی ہے وہ بھی میرے پاس نسخہ موجود ہے الحمدللہ جو شیخ عمیق شنقیت کی تفسیر کا جو اصل نسخہ ہے وہ بھی میرے پاس موجود ہے تو جو شیخ عطیہ سالم رحمہ اللہ کی طرف سے جو تطیمہ ہے اس میں یہ نکتہ اس میں مذکور ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اذا جہا نصر اللہ والفتح الفتح سے مراد کیا ہے یہ تو فتح مکہ ہے ابن کسیر کہتے ہیں رحمہ اللہ یہ تو متفقہ بات ہے دو قول نہیں ہیں ایکی قول ایکی فتح مکہ ہے لیکن اللہ رب العالمین نے فتح مکہ سے پہلے بھی بہت سارے فتحات ہوئے ہیں نا ایسے خیبر ہے اسی طرح سے جو ہے خود حدیبیہ ہے اس کو بھی اللہ تعالی نے فتح سے تعبیر فرمایا سورت الفتح میں اللہ نے کہا فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَدِيبًا اللہ تعالی نے حدیبیہ کو فتح سے تعبیر فرمایا یہ تو مکہ فتح ہونے سے پہلے بھی بہت سارے فتحات کے اللہ نے خبر دی اور فتحات ہوئی ہیں اور مکہ فتح ہونے کے بعد بھی اللہ رب العالمین نے بہت سارے فتحات کے خبر دی ہیں کیسے؟ اللہ تعالی نے کہا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح الفتح سے مرات فتح مکہ ہی ہے لیکن وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجَ لوگ جو ہی اسلام خبول کریں گے اور آپ کے پاس جماعت در جماعت آئیں گے آپ کے پاس تو کہاں سے آئیں گے یعنی من کل مکان ہر جانب سے آپ کے پاس آئیں گے آپ دیکھو اللہ کے رسول کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے انتخال کے علیہ پورے جزید اور عرب میں تقریباً اسلام آ گیا تھا یمن تقریباً آپ کے آپ کے زندگی میں یمن کے کئی علاقے فتح ہو چکے تھے لوگ اسلام خبول کر لئے تھے تو یہ جو فتوحات کا معاملہ ہے اللہ کے رسول نے اپنے زندگی میں یعنی ملک شام عراق ان سب کی فتوحات کے آپ نے خبر دے دی اور آپ دیکھو آپ خندق کی خدائی ہو رہی ہے آپ نے کسرا اور قیسر کے فتح کے آپ نے خبر دی ایک حدیث مبارکہ ہے متفق انعالے صحیح بخاری کی یعنی صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں موجود ہے صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب فرد الخمس میں لائے ہیں کیا فق ہے دیکھو امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث مبارکہ کو کس میں لائے ہیں یعنی کتاب الجہاد اور کتاب الجہاد کے بعد جہاد کے نتیجے میں جو مال غنیمت ملتا ہے کتاب فرد الخمس اس میں اس حدیث مبارکہ کوئی امام بخاری رحمہ اللہ لے کر آئے ہیں کہ جو ہی اللہ کے رسول کے ایک پیشن گوئی کو اور یہ حدیث سہی مسلم میں بھی ہے کتاب الفتن و اشرات السعام ابو حریرہ رضی اللہ انہوں کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا هَلَكَ قِسْرَ فَلَا قِسْرَ بَعْدَهُ وَإِذَا هَلَكَ قَيْسَرُ فَلَا قِسْرَ بَعْدَهُ جب کسرا ہلاک ہو جائے گا پھر اس کے بعد پھر اس کی اس کا کوئی دمخم نہیں رہے گا اس کا کوئی وزن نہیں رہے گا پھر دوبارہ پھر اس کی حکومت نہیں بنے گی قیسر جب ایک مرتبہ مغلوب ہو جائے گا پھر دوبارہ کبھی اکھڑ نہیں پائے گا کبھی دوبارہ ان کی حکومت قائم نہیں ہوگی اسلامی فتوحات کا دائرہ ہوگا کیوں اللہ کی رسول نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں اس ذاتی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہا کہ کسرا اور قیسر کے خزانے تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اب آپ اس حدیث مبارکہ کو عبام بخاری رحمہ اللہ نے جو ابھی فتح ہی نہیں ہوا ہے اس کو کتاب فضل خمص میں لے کر آئے ہیں کہ اس کی خزانے ملیں گے اور اللہ کے راستے میں خرچ ہو گا یہ مال اللہ اکبر تو یہ حدیث مبارکہ ہے ایک اور حدیث مبارکہ ہے جو وہ بھی متفق انعالے ہیں صفیان ابن ابی زہیر رضی اللہ عنہ وہ اس حدیث کے راوی ہیں وہ کہتی ہیں صحیح بخاری میں آپ دیکھو کتاب فضائل المدینہ میں اور صحیح مسلم کی کتاب الحج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تفتحوا اليمن یمن فتح ہوگا فیأتی قوم یبسون اور ایک قوم یعنی جب یمن فتح ہوگا تو یمن سے لوگ اونٹنیاں ہانگتے ہوئے آئیں گے اور آ کر کے مدینے میں جو ان کے یعنی فیتحملونا فیتحملونا اہلہم ان کے جو اہل و عیال جو مدینے میں ہوں گے اور ومن اطاعہم اور جو بھی ان کے نوکر چاکر جو بھی ہوں گے ان سب کو وہاں سے لے کر کے چلے جائیں گے بھی یمن فتح ہوگا آپ آ جاؤ ہمارے پاس آ جاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویسی اللہ کے رسول نے کہا وَتُفْتَحُ الشَّام وَتُفْتَحُ الْعِرَاق ملک شام بھی فتح ہوگا عراق بھی فتح ہوگا اور پھر وہاں سے لوگ جو ہی آئیں گے سفر کر کے اور مدینے میں جو ان کے اہل وعیال وغیر آئیں سب کو لے کر کے چلے جائیں گے وَالْمَدِنَةُ خَيْنُ لَهُمْ لَوْقَانُوا يَعْلَمُونَ مدینے کے افضلیت اور وہاں کی سکونت کی جو فضائے جڑے ہوئے ہیں اس کو بتاتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان علاقوں کی فتحات کی بھی آپ نے خبر دی جبکہ اس کا فتح نہیں ہوئی تھی آج دیکھو لوگ ملک شام سے آتے ہیں آج کرنے کے لئے عراق سے آتے ہیں یمن سے آتے ہیں صرف یمن سے نہیں یلم لم جو اللہ کے رسول نے اہلی یمن کیلئے بتھائے تھے صرف یمن کیلئے نہیں یمن کے بعد سے لے کر دنیا کے کونے تک جتنے بھی علاقے آئیں گے آسٹレلیا کے لوگ کہاں سے آتے ہیں ہندوستان کے بعد آتا ہے آسٹレلیا کہاں سے آتے ہیں یہی تو ان کا جو ہے مقات ہیں مقات مکانی ہیں وہی ہیں ان کے لئے سبحان اللہ دیکھو دنیا کے دور دراز علاقے کی لوگ امریکہ سے لوگ آتے ہیں اسلام حیج کرنے کے لیے پورا پورا یورپ جو ہے آتا ہے سبحان اللہ آفریقہ آتا ہے ویسٹرنیز سے لوگ آتے ہیں بریزیل سے لوگ آتے ہیں ادھر آسٹلیا سے آتے ہیں نیوز لینڈ سے آتے ہیں ادھر چین سے آتے ہیں جاپان سے آتے ہیں بچا کیا بتائیے یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی اس میں اس بات کی خبر دے دی گئی کہ جو ہے اسلامی فتوحات کا دائرہ بڑھے گا کیونکہ لوگ دور دراز علاقوں سے آئیں گے تو ایک حاجی بن کے آئیں گے ظاہر بات ہے ہج کے لیے جب وہاں سے نکل کے آئیں گے تو بحیثت مسلمان ہی آئیں گے وہ ہج کے عبادت کا وہاں پر تصور ہے وہاں پر اسلام نے یہی تو اس بات کی دلیل ہے وہ حلال اللہ رب العالمین نے جو بات بیان فرمائی ہے وہ حق بجانی ہوئی ہے لوگ کہتے رہ جائیں گے ہم اسلام کو یہاں سے ختم کر کے رہ جائیں گے ابھی ایک شخص جو ہے ابھی ہندوستان بھر میں جو ہے ایک طرح کی جو ہے پورا پورا ماحول مقدر کرنے کے کوشش کر رہا ہے کہ میں اسلام کو یہاں سے نکال کے رکھ دوں گا میں یہ کر کے رکھ دوں گا میں وہ کر کے رکھ دوں گا جناب کوئی اس کا علم نہیں ہے کہ وہ کتنا سکڑتے ہوئے آ رہے ہیں اور اللہ رب العالمین نے اسلامی فتوحات کے دائرہ کتنا وسیع کرتے جا رہے ہیں اللہ سبحان و تعالیٰ اس 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 کائنات کے خالق ہیں اس زمین کے خالق ہیں میرے اور آپ کے خالق ہیں اللہ رب العالمین کا یہ دین ہے اس کو قبول کریں گے تو ہی اس میں ہماری نجات ہے ہمارے کہنے نہیں کہنے سے کچھ نہیں ہے اللہ تعالیٰ تو اس دین کو غالب کر کے رہیں گے یا آپ بن کمرے میں بولئے یا آپ ہندوستان میں بولئے یا آپ سعودیہ میں بولئے یہ کہیں بولئے یہ قرآن مجید کے ایک آیت کریمہ ہے ایک حصہ ہے اس کا اور یہ اللہ رب العالمین کی بات ہے یہ اللہ رب العالمین کی بات مکمل ہو کر کے رہے گی یہ سچی بات ہے یہ اس میں جو ہے مطلب ہم قبول کریں گے اس کو تو جو ہے اس میں ہماری نجات ہے اس میں ہماری بھلائی ہے قرآن اصل میں مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے جو شخص اس پر ایمان لاتا ہے وہ مسلمان کہلاتا ہے قرآن کسی کسی فرد کی کتاب نہیں ہے کسی کمیونٹی کی کسی علاقے کی کتاب نہیں ہے یہ اللہ کی کتاب ہے جو اس کو مانے گا وہ مسلمان کہلائے گا اور اس پر ماننا اس پر ایمان لانا اللہ نے واجب قرار دیا ہے ورنہ اس کے لئے اللہ نے نجات نہیں رکھی ہے یہ قرآن مجید کا خلاص آہم